ورکم بیک ناظرین میں ہوں مبارک مکرازے اور آپ دیکھ لے ہیں ناظرین آج شاہ بٹائی ان کی نیکسٹ ٹوین لیلا کے بارے میں آج آپ ڈسکس کریں مہی لیلا چلی سر سے شادی کرتی ہے چلی سر ایک بادشاہ ہے تھٹھا اس سلطنت کا اور وہ چلی سر ایک بہت ہی ہینڈسوم نوجوان ہے لیلا بھی بہت خوبصورت ہے اور دونوں کی یہ جو ریم کہانی ہے بہت فیمس ہے دوسری طرح ناظرین اس کا ایک اور پروٹائیگنسٹ ٹریکٹر ہے اس کا نام ہے کونرو وہ ایک راج پانک سلطنت کی ایک شہزادی ہے وہ جب چلی سر کے بارے میں اس کی خوبصورتی اور اس کی کہنے کے مین ہو اس کے بارے میں جب سنتی ہے تو وہ بہت اٹریکٹ ہوتی ہے اس طرح اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی چلی سر کو حاصل کریں بہت ہی کمیٹڈ کریکٹر ہے کونرو یہ جاتے ہیں اس کے محل میں چلے جاتے ہیں کونرو اس کی ماں بھی ساتھ جاتی ہے اور یہ ایک میڈ سرونٹ کے طور پر یہ محل میں داخلہ کی ہے اور آہستہ آہستہ لیلا کے بہت قریب آجاتی ہے ناظرین ایک دفعہ لیلا کو جو کنرو ہے وہ لیلا کے اتنے قریب ہے کہ وہ اس کی آہستہ آہستہ تمام تر لیلا کے محلے چلی سر دونوں کی ڈی پوائنٹ اور ڈی پوائنٹ جان لیتی ہے اور ایک دن لیلا سے جو کہ بہت سادہ مزاج کی وہ عورت ہے اور بہت ہی لائٹ مود میں رہنے والی ہیں دونوں چلی سر اور لیلا دونوں ہی بہت ایک لائٹ مود پر ان کی جو لائف پر وہ گزری ہے ناظرین کونرو ان کی اس سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے وہ جان جاتی ہے کہ جو لیلہ ہے وہ جو اورنومنٹس ہیں گولڈ ہے یا زیورات ہیں انٹیک نایاب کی سنکھیں ان سے وہ اس کی کمزوری ہے تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک ہار جنس ہے نا وہ اس کو شو کرتی ہے لیلہ پر لیلہ وہ ہار دیکھے براؤنٹس ہی زیادہ صدا ہو جاتی ہے اور وہ اسے انسسٹ کرتی ہے کہ یہ ہار جو سب سے ہار کی مکتے چاہیے وہ اس کی میڈ ہے وہ مطلب اسے کہہ لیتی ہے اسے ہار صورت میں یہ ہار چاہیے ناظرین کن ہو جو اس موقع کی تلاش میں تھی وہ اسے کنونس کرتی ہے لیلہ کو کہ وہ اس کو یہ ہار دے دے گی لیکن اس کے لیے اس کو اپنے ہسوڈنٹ کے ساتھ یعنی کہ چنی سر کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہوگا وہ لیلہ جو سی ہے وہ چنی سر وہ سمجھتی ہے کہ وہ چنی سر کو ایک گریپ رکھتی ہے اس کی محبت جو سی ہے وہ جسمانی لیلہ کی حد تک نہیں ہے بہت ڈیپس میں ان کا جو رشتہ ہے تو وہ ایک لائٹر نوٹ پہ تھی وہ ناظرین اس کو آلاو کر رہتی ہے ایک لائٹر نوٹ پہ تک نہیں ہے تو وہ ایک رات لیلہ کو وہ مطلب جو چنی سر ہے وہ لیلہ ہی سمجھتا ہے اس کے ساتھ میٹ سپینٹ کرتا ہے صبح ہوتی ہے تو اس کو اس بارٹر کا سسٹرم کا آئیڈیا ہو جاتا ہے جو لیلہ نے اس کے ساتھ سویپ کیا ہے تو وہ اس سے بہت غصہ ہوتا ہے جنی سر اور لیلہ سے کتہ تلکی کفی طور سے کر لیتا ہے لیلہ بہت ڈیسپوائنٹ ہوتی ہے کہ اس کو کیا کر رہتا ہے بعد میں اس سے سمجھاتی ہے کہ وہ کیا کر رہتی ہے اپنی بیوکوٹی میں تو جنی سر کو وہ بہت منانے کوشی کرتی ہے لیکن جنی سر اس چیز کو بلکل بھی ایک ساتھ نہیں کرتا تو اس کو شیئر کیا ہے اپنی سو کارڈ کنیس کے ساتھ لیکن بعد میں اس اپنا چل جاتا ہے کہ وہ بھی ایک شہزادی ہے لیکن چنی سر کے لیے وہ ایک جسٹ عورت کنرو تو اس کو یہ اس چیز کا بہت غصہ ہے وہ لیلہ کو محل سے نکال دیتا ہے وہ واپس آ جاتی ہے اپنے پیرنٹیج کی طرف یہاں پھر پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایک قزن کی شادی ہوتی ہے قزن اسے چنی سر کو بلاتا ہے وہ ایک پلین کرتے ہیں اس کا قزن اور لیلہ کی پور سام ٹائم وہ اپنی لاس کوشش کرنا جاتی یا اس کو منانے کی یا اس کے لیے کچھ کرنے کی اپنے ریلیشن کو بچانے کے لیے ناظرین وہ پلین کر لیتا ہے وہ بادشاہ آتا ہے چنی سر آتا ہے اس کے قزن کی طرف اس کی قزن کی شادی پر تو اس کا قزن اس کو ایک جگہ لے کے جاتا ہے جہاں کچھ سیلیبریشن ہو رہی ہے بادشاہ بیٹھتا ہے لیلہ کے قزن کے ساتھ بیٹھے ہیں اور لیلہ جن سے ہے وہ بیل کر کے آتی ہے اور ایک بہت اچھی ڈانس پرفارمنس دیتی ہے وہ ڈانس پرفارمنس اتنی مطلب وہ خوبصورت ہے اتنی اچھی ہے کہ وہ چنی سر جن سے ہے وہ رہ نہیں پاتا اور اس کا بیل اتارتا ہے جب اتارتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیلہ ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے کہ لیلہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے اس کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی دو غلطی ہے اس کا ازالہ کر رہی ہے لیکن ہاں اتنی لیول پہ آکے اس کو ازالہ کرنا پڑا ہے کہ وہ ایک کنیز بن کے ناچ جانا کر کے وہ اپنے جو لہر ہے جو چنی سر ہے اس کو منا رہا ہے تو وہ چنی سر یہ سوچتا ہے اور ایک کھنڈی آہ کرتا ہے اور ادھر ہی اس کی روپ آواز کرتی ہے اس کو ڈیتھ ہو جاتی ہے جیسے ہی لیلہ دیکھتی ہے کہ چنی سر دنیا میں نہیں رہا ساتھ اس کی بھی ساتھ کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں اور یوں ناغرین تو وہ ان دونوں کا ایک جیسے لاؤس ویڈیوز میں تمام تر ویڈیوز میں ایک ایک مٹریلیسٹک یونین ہے اور ایک ایٹرنل یون جو موت کے ساتھ اکٹھے مرنے سے ہوتا ہے وہ ایک دوارہ اس سٹوری میں بھی انہوں نے اس کو شیپ جیا ہے تو یہ سٹوری بھی ان کی سپیرچوال موت پر انہوں نے لیکھی ہے جس میں اگر ہم صرف ان کے سپیکس بدل دیں اگر ہم ان کے سبجیکٹ اور اوبجیکٹ دونوں کو ریپلیس کرتے ہیں انہوں نے اپنی اور گوڑ کے ساتھım تو وہ چس کسی انترپریٹیشن سپیرچول ہو جاتی ہیں لありがとうござ کے درمیان اگر ہم ایم قائم والد اور گوڑ کو ریپلیس کر دیں لیلاو اور آجانیھ سارٹ سے تو ناظرین انہوں نے اس طرح شیح بتائی ہیں جو محبت کا رشتہ ہے تو اس کو اس طرح بتایا کہ کیسے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کیا کرتا تو ناظرین اس کے ساتھ میں اجاز دیجئے اگلی سور کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اس کے اشاہ کریں گے ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر